اپنا گھر ایک نیمت ہے آج کے جدید دور میں جدید سہولیات سے آراستہ گھر خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے اب آپ بھی کرید سکتے ہیں اپنا گھر اپنی چھت میں ہوں رتابہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤس پور یو آج کی اپیسوڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گی بحریہ ٹاؤن میں موجود پانچ مرلا اور دس مرلا پر مشتمل خوبصورت گھر تو آئیے چلتے ہیں میں اس وقت پانچ مرلا کے گھر کے سامنے موجود ہوں جو کہ سیکٹر دی ڈبل بی بلوک میں واقع ہے آئیڈیالی لوکیٹڈ ہے یہ گھر مارکٹ ایریا جو ہے موسک ہے یہاں سے وہ ووکنگ ڈسٹنس پر ہے میں آپ کو گھر کے بارے میں تھوڑا سا اوورویو دے دیتی ہوں گراؤنٹ فلور پر ڈرائنگ روم ڈائننگ ماسٹر بیجروم ویڈ اٹاشت بات کچن دیا گیا ہے پاوڈر روم بھی یہاں پر موجود ہے فرسٹ فلور پر دو بیجروم ویڈ اٹاشت بات سینٹر میں لوبی رکھی گئی ہے کچن بھی دیا گیا ہے وہ ٹارس جو سٹور روم ہے وہ چھت پر رکھا گیا ہے اب میں آپ کو گھر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں اس کا جو کار پورچ ہے یہ ٹین فیٹ انٹو ٹین فیٹ اس کا سائز ہے سیرامک ٹائلز استعمال کی گئی ہیں دروازہ جو ہے سیمی سالٹ دروازہ رکھا گیا ہے کیل وڈ استعمال کیا گیا ہے سینٹر میں اس کے ایم ڈی ایف استعمال کیا گیا ہے آئیے چلتے ہیں گھر کے اندر 23 فیٹ انٹو ٹین فیٹ سائز ہے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ایریا کا اگر آپ چاہیں تو اس کے سینٹر میں ڈی وائیڈر استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے دو سپیسز ایز ایک کمپلیٹ سپرٹ یوریٹ ایکٹ کریں گی دروازہ سیمی سالٹ وڈ کے استعمال کیے گئے ہیں اردگرد اس کے کیل وڈ استعمال کیا گیا ہے اور سینٹر میں ایم ڈی ایف رکھا گیا ہے وال پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیش بنائی گئی ہے اور اس کے اندر خوبصورت سا آرٹ ورک کیا گیا ہے ٹائلز استعمال کی گئی ہیں فرش پہ وائٹ کلر کی فال سیلنگ اس کی ایم ڈی ایف اور پلاسٹر آف پارس میں دیزائن کی گئی ہے فینز بڑی خوبصورت سے سٹائلائزٹ قسم کے دیئے گئے ہیں اے سی کے لیے الیکٹرکل پوائنٹ بھی دیا گیا ہے جائننگ کی جو مین وال ہے میڈیا وال دیزائن کی گئی ہے اس میں ایم ڈی ایف میں یہ دیزائن ہے اس دائننگ ایریا میں بھی فال سیلنگ دیزائن کی گئی ہے اور ایم ڈی ایف میں ڈیفرنٹ موٹیوز بنائے گئے ہیں تاکہ ایک خوبصورتی اس کی انہانس کی جا سکے شینڈلیر استعمال کیا گیا ہے سینٹر میں وال کلامت لائٹس ہیں سیلنگ ایم ویڈیڈ لائٹس استعمال کی گئی ہیں اور نیچرل سنلائٹ وینڈیلیشن کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ماسٹر بیج روم میں پورٹین پیٹ انٹو الیون پیٹ سائز ہے ماسٹر بیج روم کا ماسٹر بیج روم میں فرش پر ٹائلز استعمال کی گئی ہیں فالس سیلنگ بھی دیزائن کی گئی ہے اگین اس کو ایم ڈی ایف میں اور پلاسٹر آف پارس میں دیزائن کیا گیا ہے بیک پہ میرے نیش اگین یہاں پہ دیزائن کی گئی ہے اس کے اندر بھی آرٹ ورک کیا گیا ہے وینڈوں کے اندر تنٹید گلاس استعمال کیا گیا ہے وارڈروب روم میں ہی رکھی گئی ہے اور یہ یووی بورڈ میں دیزائن کی گئی ہے اس کے ساتھ دیا گیا ہے اٹاشٹ بارٹھروم جس کا سائز ہے ایٹ پیٹ انٹو فائیف پیٹ اس کے اندر تمام طرح فسیلٹیز دی گئی ہیں وانٹی دیزائن کی گئی ہے خوبصورت سی اس کے ساتھ ساتھ وارٹر کلوزٹ دی گئی ہے اور شاور ایریا بھی دیزائن کیا گیا ہے اب پہ آپ کو لے کے چلتی ہوں کچن میں 10 فیٹ انٹو 11 فیٹ سائز ہے کچن کا کچن کافی سپیشیس یہاں سے فیل ہو رہا ہے اس کے اوپر گرینائٹ استعمال کیا گیا ہے کاؤنٹر ٹاپ کے لیے تین برنرز دیے گئے ہیں اس کے اوپر ہڈ بھی دیا گیا ہے سٹورج جو ہے یہاں پر وہ کافی زیادہ گنجائش ہے سپائس کیبنٹ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوبر ہیڈ سٹورج بھی دی گئی ہے انڈر کاؤنٹر سٹورج بھی دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کورنر پر جو سٹورج دی گئی ہے وہ بھی پول آؤٹ کیابنٹ ہے خوبصورت سی ڈیزائن کی گئی ہے یو بی بورٹ میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے گیس کی سہولت جو ہے وہ اس گھر میں موجود ہے ابھی آپ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو آپ ایزی لی گیس کو ایکسس کر سکتے ہیں سرمک ٹائل استعمال کی گئی ہے فرش پہ وڈن ٹیکسٹر میں اس کو رکھا گیا ہے فال سیلنگ بھی ڈیزائن کی گئی ہے سٹرپ لائٹ دی گئی ہے سیلنگ ایمبیدڈ لائٹس بھی موجود ہیں آپ کچن ایریا سے باہر والی گلی کو ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پہ جوڑ دیا گیا ہے باہر آپ کو لانڈری ایریا جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے سٹرکیس کی ویٹھ ہے 3 feet 6 inches اس کی جو ہینڈ ریل ہے یہ سٹینلیس ٹیل میں دیزائن کی گئی ہے فنشنگ اس کی جو ہے بلاک گری نائٹ میں دیزائن کی گئی ہے ایک وینڈو بھی دی گئی ہے اور جہاں سے آپ کو میکسیمم سن لائٹ جو ہے وہ آتی رہتی ہے اس کے اوپر تنٹڈ گلاس ہی استعمال کیا گیا ہے سیکیورٹی الارم بھی اس گھر میں دیا گیا ہے اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بھی مس ہاپ ہوتا ہے تو سیکیورٹی الارم کے ذریعے جو مین مینجمنٹ ہے وہاں تک سیکیورٹی الارم جو ہوگا وہ بچ پڑے گا اور یہاں پر وہ ویڈن سیکنڈ پہنچ جائیں گے کافی سیکیور رکھا گیا ہے اس گھر کو آئیے چلتے ہیں فرسٹور پر 15 فیٹ انٹو 10 فیٹ سائز ہے اس لائبی کا اس لائبی سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ٹارس کو اس کے ساتھ ساتھ آپ دونوں رومز جو فرسٹور پر دیے گئے ہیں اس کے تھروں آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اسی کے تھروں آپ کچن کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور یہی سے سٹر کیس جو ہے وہ گراؤنڈ فلور سے بھی آ رہی ہے یہاں پر اوپن اپ ہوتی ہے اور یہی سے سٹر کیس ہے جو کہ آپ کو چھک کر لے کر جاتی ہے لائبی میں وارڈروب دی گئی ہے تاکہ یہاں پر کوئی بھی چیز آپ نے سٹور کرنی ہو وہ ایزی لی آپ کر سکتے ہیں فرش کے اوپر ٹائلز استعمال کی گئی ہیں وائٹ کلر کی سرامک ٹائلز ہیں یہ فال سیلنگ بھی ڈیزائن کی گئی ہے سٹرپ لائٹ دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ سیلنگ ایمبیڈڈ لائٹس ہیں فان بھی دیا گیا ہے یہاں پر اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں بیڈروم نمبر وان میں 15 feet into 11 feet سائز ہے اس بیڈروم نمبر وان کا جو کہ فرس ٹور پر موجود ہے اس پر ٹائلز استعمال کی گئی ہیں فرش پر سرامک ٹائلز ہیں فال سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے باک پر میرے نیش دی گئی ہے اور اس کے اندر بھی ایک خوبصورت سا والپیپر استعمال کیا گیا ہے مین وال کے اوپر والپیپر لگایا گیا ہے وارڈروب دی گئی ہے جو کہ بیڈروم میں ہی موجود ہے یہ بھی یووی بورڈ میں ہی دیزائن کی گئی ہے خوبصورت سی وینڈو دی گئی ہے تاکہ آپ کو نیچرل سن لائٹ وینٹلیشن جو یہاں سے آتی رہے روم آپ کا ایر ہی رہے اس کے ساتھ ہے اٹاشٹ باثروم اٹاشٹ باثروم کے سائز ہے 9 feet into 5 feet باثروم میں سرامک ٹائلز استعمال کی گئی ہیں فلوال پاترنز استعمال کیے گئے ہیں گلاس شاور کیابن دیا گیا ہے شاور ایریا کو بکل اینڈ پر سپریٹ دیزائن کیا گیا ہے وانٹی خوبصورت سی دی گئی ہے اس کے ساتھ اوٹر کلاوزٹ جو کہ ہر باثروم میں موجود ہوتا ہے یہاں پر بھی دیا گیا ہے اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں بیڈروم نمبر 2 میں 13 feet into 11 feet سائز ہے بیڈروم نمبر 2 کا جو کہ 1st floor پر ہے روم میں فرش پر ٹائلز استعمال کی گئی ہیں وائٹ کلر میں فال سیلنگ بھی اس روم کی ڈیزائن کی گئی ہے سٹرپ لائٹس دی گئی ہیں بڑا ہی خوبصورت سا پیکچر استعمال کیا گیا ہے وال کلامت لائٹ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو مین وال ہے اس پر والپیپر استعمال کیا گیا ہے نیش خوبصورت سی دیزائن کی گئی ہے اس روم میں ایک وینڈو دی گئی ہے ایمی سالیڈ وٹ میں دور دیزائن کیا گیا ہے 9 feet into 5 feet size ہے باتھروم کا باتھروم کا جو کلر تیم ہے یہ بیج اور وائٹش رکھا گیا ہے اور باتھروم کے اندر گلاس شاور کیابن دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وائنٹی دی گئی ہے واتر کلوزٹ دی گئی ہے گلاس شاور کیابن دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ شاور لے رہے ہیں تو جو پانی ہوتا ہے وہ آپ کے باتھروم باقی کا جو باتھروم ہوتا ہے اس کو گیلا نہیں کرتا اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں کچن میں جو کہ فرسٹ ور پر موجود ہے کافی خوبصورت سے ڈیزائن کیا گیا ہے آئیے چلتے دیکھتے ہیں نائن پیٹ انٹو سکس پیٹ سائز ہے اس کچن ایریا کا اس کے اوپر ایک سکائلائٹ دی گئی ہے جہاں سے آپ کو سن لائٹ جو ہے وہ آتی رہے گی یہاں پر آپ کو بتی جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہاں پر جو لائٹس دی گئی ہیں وہ بہت خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہیں فال سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک وال ہے بکل میرے سامنے اس کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں ٹرانسلوسنٹ گلاس دیا گیا ہے اس کے ببکل سامنے جو ونڈو ہے وہاں سے سن لائٹ جو آ رہی ہے وہ اس کے تھروں پاس آن کرتی ہے اور ٹرانسلوسنٹ گلاس کے تھروں پاس کر کے کچن تک آتی ہے سٹورج میکسیمم دی گئی ہے یہاں پر سٹورج کو ڈیزائن کیا گیا ہے بلاک اور وائٹ کے شیڈز میں وائٹ کلرڈ گری نائٹ جو ہے وہ اس کے کامٹر ٹاپ پر استعمال کیا گیا ہے کچن میں گیس کنیکشن دیا گیا ہے یہاں پر سپریٹ کوکنگ ایریا بھی ڈیزائن ہو سکتا ہے اس گھر میں دو فیملیز اکومڈیٹ کی جا سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر کچن جو ہے وہ سپریٹ رکھا گیا ہے موسیقی موسیقی 10 فیٹ انٹو 11 فیٹ سائز ہے ٹارس کا چونکہ فرس فلور پر دیا گیا ہے ٹارس ایریا کو سنکن رکھا گیا ہے تاکہ بارش کا پانی لابی میں نہ آئے پرگولہز کھپسورہ سے دیزائن کیے گئے ہیں اور سرمک ٹائلز استعمال کی گئی ہیں اس کے فرش پر کھپسورہ سی نیش بھی دیزائن کی گئی ہے اور اس کے اندر آرٹ ورک بھی دیا گیا ہے اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں روف ٹاپ پر موسیقی روف ٹاپ کی بھی پروپرلی فنشنگ کی گئی ہے اس کے اوپر ٹائلز استعمال کی گئی ہیں باک سائٹ پر پی وی سی وارچ ٹانک دیا گیا ہے اس کو شیڈ میں رکھا گیا ہے عمومن اگر ڈائریکٹ سن لائٹ پر رہی ہوتی ہے تو پانی گرم ہو جاتا ہے اور اس کو پر یوز کرنے میں تھوڑی سی پروپرلی ہوتی ہے سمرز میں سپیشلی تو اس کو پروپرلی کارنر میں رکھا گیا ہے تاکہ جب یہ شیڈیڈ ایریا میں رہے گا تو پانی تھنڈا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ جو سکائلائٹس دی گئی ہیں آپ کے فرس فلور پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو پر سے نظر آ رہے ہیں سکائلائٹس کے اندر یہاں پر پراپر طریقے سے ایکزاوسٹ فین دیا گیا ہے اگرین ریزن وئی ہے باتھروم کی جو وینٹلیشن ہوگی وہ بلکل ٹھیک رہے گی ہمارے ساتھ محمد اقبال شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ اس گھر کے اونر ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے سپرو ویجن بھی کی ہے اس گھر کی جب یہ گھر کنسٹرکٹ ہو رہا تھا فینشز بغیرہ انہوں نے سا لے گیا تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ گھر دیکھنے میں تو پانچ مرلے کا کہیں سے بھی مجھے معلوم نہیں ہوا کافی سپیشیس فیل اس میں موجود تھی جتنا خوبصورت اس کی فینشز کو رکھا گیا ہے اتنا ہی کیا مٹیریل پر بھی زور دیا گیا ہے یہ سارا کام میں نے اپنی سپرو ویجن میں کرایا ہے اور ایک ایک چیز کو خود ہی اس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ سارا بن رایا ہے یہ پانچ مرلے کا گھر ہے الحمدللہ اس کے کمرے کھلے ہیں ڈرینگ رونگ کھلا ہے ٹی وی لانچ کھلا ہے کچن دو کھلے کچن ہیں جس میں گیس لگی ہوئی ہے اس کا جو مٹیریل لگا ہوا ہے سڑیے میں اور اینٹ میں کوئی کمپرو بائز نہیں کیا میں نے اس کی فینشنگ نیشیں وغیرہ میں نے اپنی سپرو ویجن میں بنوائی ہے اور مجھے یہ تسلی ہے کہ الحمدللہ میں نے گھر بہت اچھا بنوائی ہے لوکیشن پوائنٹ او فیو سے بتائیے گا اگر کوئی انویسپنٹ یہاں پر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ اس کو اٹریکٹ کریں گے الحمدللہ یہ گھر ایڈیل ہے مینکی بیک پہ ہے اور کمرشل بھی ساتھ ہے مسجد بھی ساتھ ہے پارک بھی ساتھ ہے کرکہ سٹیڈیم بھی ساتھ ہے اور کمرشل پلاداز بھی ساتھ ہیں سکورٹی کے لیے بہریہ کی سکورٹی بہت زبرداست ہوتی ہے سکورٹی علاہ میں اس میں لگا ہوا ہے ہر چیز اے من ہے اس میں تانکیو سو بیری مچ میں اسمک موجود ہوں دس مرلا پر مشتمل گھر میں جو کہ بہریہ ٹاؤن میں سیکٹر سی جاسمین بلوک میں موجود ہے گراؤنٹ فلور پر ڈرائنگ روم ڈائنگ روم لاؤنج کچن دو بیڈرومز 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 اور پاوڈروم دیا گیا ہے فرس فلور پر تھری بیڈرومز ویڈ اٹاشت بات لاؤنج اس کے علاوہ سٹوروم بھی دیا گیا ہے ساتھ ساتھ ٹارسز اور بیلکنیز بھی دی گئی ہیں موسیقی 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 سیکٹر سی جاسمین بلوک میں موجود ہے یہاں سے پارک جو ہے وہ ووکنگ دسٹنس پر ہے مارکٹ بہت ہی قریب ترین ہے اس گھر میں کتنے رومز دیئے گئے ہیں کون کونسی سپیس کا ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو ڈسکاس کر لیتے ہیں گراؤنڈ فلور پر ڈرائنگ روم ڈائننگ روم لاؤنج کچن دو بیڈرومز ویڈ اٹاشت بات فرس فلور پر تھری بیڈرومز ویڈ اٹاشت بات لاؤنج اس کے علاوہ سٹوروم بھی دیا گیا ہے ساتھ ساتھ ٹارسز اور بیلکنیز بھی دی گئی ہیں اس وقت میں موجود ہوں پورچ میں یہاں پر آرام سے دو گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہیں فرش پر سرمک ٹائلز استعمال کی گئی ہیں اور بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشز خوبصورت سی ڈیزائن کی گئی ہیں اس ایریا کی فال سیلنگ بھی ڈیزائن کی گئی ہے بیک پر سے ایک اینٹرنس ہے جو کیا آپ کو گھر کے اندر لے کے جاتی ہے دوسری جو اینٹرنس ہے وہ آپ کو ڈرائنگ روم کے اندر لے کے جاتی ہے مین اینٹرنس ڈور جو ہے اس کو سالڈ وڈ میں ڈیزائن کیا گیا ہے اس خل کے فساد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کلر بیج آپٹ کیا گیا ہے آہ آف وائٹ سا کلر ہے بیجش سا کلر ہے جو کہ اس کو دیا گیا ہے ساتھ پہ اس کے پنک کلر بھی تھوڑا سا اٹ کیا گیا ہے بیلکنیز اور ٹائرس کو فرنٹ پہ رکھا گیا تاکہ گلی کا جو ویو ہے خوبصورت سا وہ آتا رہے ہیں آپ جو ٹائرس پہ واک کر رہے ہیں بیلکنی پر ہیں تو آپ اچھے سے گوڈ ویو کے ساتھ ٹائم اپنا سپین کر سکتے ہیں اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اس گھر کے اندر آئیے چلتے ہیں مین اینٹرنس لابی میں آپ اینٹر ہوں گے سالیڈ وڈن ڈور کے تھوڑا جس کا ہینڈل بڑا سٹائلائز سر استعمال کیا گیا ہے اس لابی سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ایک تو مین گھر کے اندر لاؤنچ ہو ہے اس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ اسی کے تھوڑ ہی فرسٹ ٹور کو ایکسیس کر سکتے ہیں ادھر لابی کے بکل باک پر دیکھا جائے تو ایک اور دروازہ دیا گیا ہے اگر یہ گھر جو ہے دو سپریٹ فیاملیز استعمال کرتی ہیں تو ایزیلی استعمال کر سکتی ہیں جیسی آپ مین ڈور کے تھوڑ اینٹر ہوتے ہیں آپ فرسٹ ٹور کو ایکسیس کر سکتے ہیں دوسری فیاملی جو کہ گرانڈ فلور پر رہ رہی ہے وہ یہاں سے اس والے دور سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں یہ بلو جو دور ہے اس کا جو فریم ہے سولیڈ وڈ میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور اندر ٹرانسلوسنٹ گلاس لگایا گیا ہے گلاس کے باعث جو سپیس ہوتی ہے وہ آپ کو زیادہ بڑی فیل ہوتی ہے پیکس آپ کے سامنے کوئی ویڈیوال باریر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کو سپیس ہوتی ہے وہ زیادہ سپیشیس معلوم ہوتی ہے اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں لاؤنچ میں لاؤنچ اور ڈائننگ ایریا کو مرچ کیا گیا ہے وائٹ کلر آپٹ کیا گیا ہے اس کے انٹیریئر کے لیے فرش کے اوپر سرامک ٹائلز استعمال کی گئی ہیں جو کہ اگین وائٹ میں رکھی گئی ہیں فالس سیلنگ بھی دیزائن کی گئی ہے اس روم کی کنسیلڈ جپسن میں دیزائن کی گئی ہے جپسن جو کہ ایک فائر ریزسٹنٹ مرٹیریل ہے خدا نہ خواستہ کوئی بھی مسحاب ہوتا ہے آگ بغیرہ لگ جاتی ہے تو اس روم میں جپسن کی سیلنگ ہونے کے باعث جو آگ ہوگی وہ کنٹرول ہو سکتی ہے پیڈیا وال دیزائن کی گئی ہے ایم ڈی ایف میں اس کے اوپر پینٹ کیا گیا ہے خوبصورت طریقے سے باگ پہ میرے نیش دیزائن کی گئی ہے اور اس کے اندر وال پیپر بھی استعمال کیا گیا ہے لائٹ فکسچرز خوبصورت سے لگائے گئے ہیں شانڈلیر استعمال کیا گیا ہے وال کلامٹ لائٹس ہیں جپسن کنسیل لائٹس استعمال کی گئی ہیں اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں کچن میں کچن کی اینٹرنس پر جو ڈور دیا گیا ہے یہ سالیڈ وڈ میں اس کا فریم ڈیزائن کیا گیا ہے اندر اس کے ٹرانسلوسنٹ گلاس دیا گیا ہے ریزن یہی ہے کہ آپ کی کوئی ویجوال بیریر نہ ہونے کے باعث جو آپ کی سپیس ہوتی ہے وہ لیمٹ نہیں ہوتی جس کے باعث آپ کو کافی سپیشیس سی سپیس معلوم ہوتی ہے کچن کے اندر جو سٹورج ہے وہ ماکسیمم رکھی گئی ہے اوور ہیڈ انڈر کانٹر سٹورج دی گئی ہے یو وی بورڈ میں اس کے جو پانلز ہیں حد تک واتر رزیسٹنٹ بنا دیتی ہے کلیننگ پپرز انتہائی آسان ہو جاتا ہے آپ اس کے اوپر گیلا کپڑا لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا واتر پھلکل بھی یہ ایبزورب نہیں کرے گی کچن میں کارنر پر آپ کو فریچ کی سپیس دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مایکروویو اوون اور بیکنگ اوون کی بھی گنجائش دی گئی ہے سکس بردس کے آپ کو یہاں پر ہاپ دیا گیا ہے جس کے اوپر خوبصورت سال لگایا گیا ہے ڈیوال بول سنک بھی دیا گیا ہے کچن کی بڑی خوبصورت سی فال سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے اور فرش کے اوپر اگین سرمک ٹائلز استعمال کی گئی ہے اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ڈرائنگ روم میں درائنگ روم کی انٹرینس کے لیے جو دور ہے یہ سیمی سالیڈ دور ہے جس کے اندر جو فریم ہے یہ سالیڈ وڈ کا دیزائن دے لیکن اس کے اندر جو فلنگ ہے وہ امٹی اس کی کی گئی ہے فرش پر پورسلن ٹائلز استعمال کی گئی ہیں جو کہ وڈن ٹیکسچر میں ہے پورسلن ٹائل ہونے کی وجہ سے اس کی جو کلیننگ ہوتی ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے آپ یہاں پر پانی ڈال کے وائپر بھی لگا سکتے ہیں فرش کو کچھ بھی نہیں ہوگا وینڈو کے اندر ٹیمپرڈ گلاس استعمال کیا گیا ہے فال سیلنگ خوبصورت سی ڈیزائن کی گئی ہے جو کہ کنسیل جپسن میں ہی دیزائن ہے ملٹپل کائنڈ آف لائٹس پیچچرز استعمال کیے گئے ہیں سٹرپ لائٹس استعمال کی گئی ہیں سیلنگ میں سیلنگ کنسیل لائٹس سیلنگ ایمبیڈڈ لائٹس استعمال کی گئی ہیں وال کلانٹ لائٹس استعمال کی گئی ہیں باک پہ میرے خوبصورت سی نیش ڈیزائن کی گئی ہے اور اس کے اندر وائل پیپر استعمال کیا گیا ہے دوسرا جو ڈور ہے جو کہ ڈرائنگ روم کو لاؤنج ایریا کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے اس کا ڈور ٹرانسلوسنٹ رکھا گیا ہے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں بیڈڈون نمبر ون میں روم کے فرش پہ سرامک ٹائلز استعمال کی گئی ہیں جو کہ گلوسی فنش میں ہے وائٹ کلر کی ٹائلز ہیں جو کہ پورے گھر کے لیے آپٹ کی گئی ہیں باک پہ میرے خوبصورت سی نیش ڈیزائن کی گئی ہے بارڈر جو اس کا ہے یہ ایمڈی ایف میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کے اندر وائل پیپر استعمال کیا گیا ہے وارڈروب کو روم کے اندر رکھا گیا ہے یو وی بورڈ میں ڈیزائن کی گئی ہے وارڈروب اس روم کے ساتھ ہے اٹاشٹ بارڈروم بارڈروم کو بھی وائٹ کلر میں ہی ڈیزائن کیا گیا ہے سرمک ٹائلز استعمال کی گئی ہیں اس کی وال پہ اور پرش کے لیے مات فنش میں پورسلن ٹائل استعمال کی گئی ہے سانیٹری فکسچرز جو ہیں وہ بڑے ایک والیٹی کے استعمال کیے گئے ہیں میں آپ کو لیکے چلتی ہوں بیڈروم نمبر ٹو میں اس روم کا دروازہ جو ہے وہ سیمی سالٹ دیزائن کیا گیا ہے فریم اس کا سالٹ میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور اندر اس کے ایم دی ایف استعمال کیا گیا ہے فرش کے اوپر سرمک ٹائلز استعمال کی گئی ہیں جو کہ گلوسی فنش میں ہے پالس سیلنگ اس کی خوبصورت سی ڈیزائن کی گئی ہے اس کے اندر سٹرپ لائٹ استعمال کی گئی ہے سیلنگ امبیرڈ اس روم کی مین وال کے اوپر وال پیپر استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس روم کو بڑا منفرت سا بنا رہا ہے کیونکہ یہ ڈارٹ براؤن کلر میں ہے تو یہ روم آپ کو کافی ڈیفرنسی feeling دیتا ہے اس کے ساتھ ہے attached bathroom bathroom کے اندر جو tiles استعمال کی گئی ہیں یہ ceramic اور porcelain ہے porcelain tile اس کے پرش پر استعمال کی گئی ہے جو کہ match finish میں ہے ceramic tiles wall پر استعمال کی گئی ہیں vanity design کی گئی ہے اور اس کے ساتھ water closet دیا گیا ہے end پر shower area design کیا گیا ہے separate shower cabin دیا گیا ہے نیشز دی گئی ہیں جو کہ اس کو بہت ہی منفرد بنا رہی ہیں اب ہم چلتے ہیں first floor کی جانب موسیقی 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 جو کہ کسی بھی گھر میں required ہوتی ہیں اس گھر میں statics کے ساتھ practicality پہ بہت زیادہ دہان دیا گیا ہے جتنے زیادہ maximum spaces اس گھر میں accommodate کی جا سکتی تھی وہ design کی گئی ہیں color white دیا گیا ہے تاکہ جو space ہے وہ زیادہ بڑی feel ہو زیادہ spacious feel ہو اور آپ اس کے ساتھ maximum طریقے سے play کر سکیں lounge کا interior white میں رکھا گیا ہے یہ ہے first floor پر lounge اس کی جو ceiling ہے fall ceiling design کی گئی ہے strip lights دی گئی ہیں ceiling embedded lights دی گئی ہیں wall clamps lights دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ fan دیا گیا ہے اور AC کے لیے electrical points بھی دیے گئے ہیں first پر ceramic tile استعمال کی گئی ہے back پہ wallpaper استعمال کیا گیا ہے ایک wall پر media wall design کی گئی ہے جو کہ solid wood اور UV board پہ design کی گئی ہے اس کے لئے lounge کے ایک corner پر show kitchen design کیا گیا ہے اس کے بالکل ساتھ store room دیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں burners بھی یہاں پر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ exhaust fan بھی دیا گیا ہے fall ceiling design کی گئی ہے اس کے لئے separately اور فرش کی بات کی جائے تو ceramic tiles استعمال کی گئی ہیں glossy finish میں counter کے لیے black grainite دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو charging point بھی دیا گیا ہے یہاں پر آپ چاہیں تو juicer blindر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں بڑا convenient ہو ہو جاتا ہے جب آپ کو kitchen میں اس طرح کا points دیے جاتے ہیں اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں bedroom number one یہ ہے bedroom number one جس کا جو door ہے یہ semi solid wood میں design کیا گیا ہے فرش پہ ceramic tiles استعمال کی گئی ہیں جو کہ glossy finish میں ہیں back پہ wallpaper استعمال کیا گیا ہے wallpaper کو آپ easily replace بھی کر سکتے ہیں اور اس کو retain بھی کر سکتے ہیں ceiling بڑی کبصورت طریقے سے design کی گئی ہے fall ceiling gypsum میں design ہے ceiling embedded lights استعمال کی گئی ہیں strip lights استعمال کی گئی ہیں wall clamped lights بھی دی گئی ہیں window کے اندر جو glass استعمال کیا گیا ہے یہ ہے tempered glass reason میں آپ کو already اس کا بتا چکے ہوں کہ جو glass ہوتا ہے یہ کرچی کرچی ہو کے نہیں گرتا ہے بلکہ یہ ایک unit رہتا ہے اگر یہ damage ہو بھی جائے تو wardrobe جو ہے وہ اس room کے اندر ہی رکھی گئی ہے اس room کے ساتھ ہے attached bathroom bathroom میں بڑی colorful سی tiles استعمال کی گئی ہیں فرش کے اوپر porcelain tiles استعمال کی گئی ہیں اور تمام تر سہولیات bathroom میں موجود ہیں vanity سے لے کر shower area اور ساتھ ساتھ water closet بھی دیا گیا ہے اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں bedroom number two میں موسیقی بلکہ identical رکھا گیا ہے ground floor کا جو bedroom اس کے بلکہ نیچے ہے اس کے ساتھ back پہ اسی طرح سے نیچ دی گئی ہے اور اس کے اندر wallpaper لگایا گیا ہے فرش کے اوپر white tiles استعمال کی گئی ہیں جو کہ ceramic tiles ہیں glossy finish میں ان کو استعمال کیا گیا ہے falls ceiling خوبصورا سی ڈیزائن کی گئی ہے gypsum میں multiple light fixtures استعمال کیے گئی ہیں wardrobe کو اس room کے اندر ہی رکھا گیا ہے جو کہ UV board میں design ہے bedroom کے ساتھ attached bath اور bathroom کو beige اور blue color میں design کیا گیا ہے خوبصورا سی vanity design کی گئی ہے جس کا جو top ہے وہ green light میں رکھا گیا ہے تمام در facilities اس bathroom میں بھی موجود ہیں watch a closet دیا گیا ہے shower area دیا گیا ہے اب میں آپ کو ریکھر چلتی ہوں room number 3 میں میں اس وقت موجود ہوں کو 1st floor کے bedroom number 3 میں اس room کو identical رکھا گیا ہے اس room کے ساتھ جو کہ اس کے بلکل نیچے ہے ground floor پار اسی طرح سے wardrobe دی گئی ہیں room کے اندر ہی جو کہ UV board میں design کی گئی ہیں اس کا جو interior ہے اس کو white color میں رکھا گیا ہے اس گھر کا ویسے بھی جو interior ہے وہ جو color اس کو دیا گیا ہے وہ ہے white white میں actually زیادہ آپ کے پاس chance ہوتا ہے کہ آپ play کر سکتے ہیں floor پر ceramic tiles استعمال کی گئی ہیں اس room کے fall ceiling design کی گئی ہے gypsum میں جو کہ fire resistant material ہے اس room میں ایک window دی گئی ہے جس کے اندر again tempered glass استعمال کیا گیا ہے اس کے دونوں side پر niches design کی گئی ہیں اسی طرح سے دوس طرح سے ground floor پر جو room اس کے بھیکل نیچے ہے اس میں design کی گئی ہیں اس room میں اتنی گنجائش ہے کہ یہاں پر king sized bed easily accommodate ہو سکتا ہے اس کے ساتھ attached bathroom bathroom کے اندر multiple color کے tiles استعمال کی گئی ہیں wall پر جو کہ ceramic tiles ہیں تمام تر facilities bathroom میں دی گئی ہیں vanity دی گئی ہے اس کے ساتھ shower area دیا گیا ہے water closet دی گئی ہے کافی ببصورتی کے ساتھ اس کو design کیا گیا ہے اس گھر کے اندر جو سب سے منفرد بات مجھے فیل ہوئی وہ یہ کہ اگر آپ اس گھر کو rent out کرنا چاہتے ہیں تو آپ easily کر سکتے ہیں دو separate families یہاں پر accommodate کی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ اس گھر میں تمام تر basic facilities موجود ہیں جو کہ کسی بھی گھر میں required ہوتی ہیں اس گھر میں سپیس اس گھر میں اکومیڈیٹ کی جا سکتی تھی وہ ڈیزائن کی گئی ہیں کلر وائٹ دیا گیا ہے تاکہ جو سپیس ہے وہ زیادہ بڑی فیل ہو زیادہ سپیش فیل ہو اور آپ اس کے ساتھ میکسیمم طریقے سے پلے کر سکیں اس گھر کی روف ٹوپ کو اس چھت پر ہو سکتا ہے جیسے کہ ٹرڈیشنل یہاں پر ہوتا بھی ہے گھروں میں مائی و مہندی وغیرہ چھت پر ہو رہی ہوتی ہے تمبو وغیرہ لگا کر کافی مزے سے پوری فیملی انجوائی کر رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرخ چاوید صاحب جو کہ اس گھر کے اونر ہیں آپ کائنٹ یہ بتائیے گا کہ اس گھر کی location کے پوائنٹ ویو سے اپنے ویورز کو گائیٹ کیجئے گا دیکھیں جب سو سائٹیز میں ہیں وہ الحمدللہ یہاں پر آپ کو فیس نہیں کرنے پڑتے ہیں یہاں پر سیکیورٹی سسٹم کس طرح کا ہے بہت اچھا ہے یہاں بہلیہ کا بڑا سسٹمیٹک سارا کچھ ہے کیمراز اور وہ بر چیز ہے یہاں پر ان کے انٹرنس اور ایکزٹ کے جو راستے ہیں وہ بہت کم ہیں تو خدا نفاس کا بھی ایسا کچھ ہو تو وہ سارے بند کر دیا جاتے ہیں اور الحمدللہ زیرو پرسٹٹ کرائی ہیں یہاں پر فنشز تو بڑے خوبصورت ستمال کیے گئے ہیں لیکن جو کنسٹرکشن قوالٹی ہے وہ کس طرح کی رکھی گئی ہے میں گھر جو بناتا ہوں میں اس کو ایسی لیتا ہوں جیسے میں اپنے رہنی کے لیے بنا رہا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لے وہ دعائیں دے کہ جس نے بھی بنایا اچھا بنایا ہے اور ان کو رہنے کا مزا ہے یہاں پر کسی طرح کا ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں برک سے لے کے فنشنگ میں کہیں بھی کوالٹی پر کمپرومنز نہیں کرتا تینک یو سو بری مچ اپنے خواب کو روپ دیں حقیقت کا جدید تر سہولیات سے آراستہ گھر خریدیں اور بن جائیں خوش نصیب آج کی اپیسوڈ میں میں نے آپ کو دکھائے پانچ مرلا اور دس مرلا پر مشتمل خوبصورت گھر اگر آپ کو یہ گھر پسند آئے ہیں تو آپ کی سکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اس پر ڈائل کریں اور مزید معلومات جانیے آج کیلئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ